کہتے ہیں جی حدیث شریف میں ہے کہ حلالہ کرنے والے پر لانتیں یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے خبر واحد اس کے مقابلے مسترد ہیں قرآن کریم میں تو صاف ہے کہ حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے وہ کوئی اور صورت ہوگی پیسے ویسے تے ہوں گے بلا ضرورت ہوگا اس کو تو اتیس المستعار کہا ہے کرائے کا آدمی یہاں کراچی میں ایک انجمن بنی تھی اس کا نام تھا انجمن حلالہ شریعہ تین طلاق والے اپنی عورتوں کو وہاں چھوڑ دے دے ان سے وہ اس دوانے میں پانچ سو روپے لے لیتا تھا اور ادھر سے لیا قطبات کے سنڈوں کو اسے بھی پانچ پانچ سو لے لیتا تھا دونوں طرف سے کمیشن لے کے اور آپ کو ان کا نکاح کر کے تین چار دن کی کبرڈی کے بعد پھر وہ ادھر جاتی تھی اور یہ ادھر جاتا تھا بچکسمتی سے اس زمانے کے ایک بڑے فقی اور مفتی کو بھی اس کا سربراہ بنایا تھا ہم نے پھر جا کے حضرت کو منع کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ چاروں مذائب متفق ہے لیکن اس طرح باقاعدہ ایک دکھان کھولنا کہ آئے ہو لوگ اپنی عورتوں کو ہمارے ہاں حلال کریں یہاں ہے کادمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تھی میرے پاس آیا مجھے کہا کہ آپ کو یہ طالب علم دے گے اس کو پیسے بھی دے دوں گا ہمارے یہاں ہیں ایک دارالفتہ ہیں مفتی ساتھ تھی ایران کے بڑے نیک آدمی تھے لیکن موٹے بہت تھے تو وہ دارالفتہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خاص طریقے سے بیٹھے تھے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے چیخ پڑا ہے نہیں 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 بہت موٹا ہے نہیں نہیں بہت موٹا ہے مر جائے گی بہت موٹا ہے مر جائے گی میرا مطلب ہے تک ایس کو تین طلاق کی سزا کا پتہ چل جائے میں نے مفتی علی احراری کو بات میں کہا کہ ذرا آرام سے صحیح طرح بیٹھا کرو خام خواست آدمی کو ڈرا دیا اس مسئلے پر چاروں ائمہ متفق ہے صحابہ کا ہی جماع ہے ابن عباس کا اثر جو مسلم میں ہے کہ پہلے زمانوں میں تین ایک سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین کے بجائے ایک سے ہی کام لیا جاتا تھا تین کیونکہ ناپسندیدہ ہے انتہائی اقدام ہے تو اچھے لوگ نہیں کرتے یہ مطلب نہیں کہ تین دیتے تھے اور نافذ ایک ہوتا تھا ایسا کیسا ہو سکتا ہے حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ بعض لوگ غلط باتیں کرتے ہیں انہوں نے قانون نافذ کیا کہ کہیں بھی تین طلاق ہوئی ہو اور بغیر حلال ایک شریعہ کے دوبارہ رکھاؤ پولیس کو کہتے پکڑ لوگ افتار کر لوزانی شیخ زید القسری نے کتاب لکھی علش فاق فر رد علی نظام الطلاق استاذ بنوری فرماتے تھے میں نے یہ کتاب انور شاہ صاحب کی قبر پر حضرت کے فاتحہ و سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ حضرت داغستان میں ایک علم بیدا ہوئے آج کل بسر میں ہیں انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کو جواب دیا ہے جس طرح آپ کی خواہش تھی اس طرح جواب ہے حضرت فرماتے تھے میں نے بات پر خواب دیکھا کہ حضرت مورانا انور شاہ تشریف فرمائے اور ان کے ہاتھ میں علش پاک ہے اور ہر طرف سے دیکھ رہے جگہ جگہ سے بارنا ما شاہ اللہ حق ادا کر دیا اہل حق کی طرف سے اور غالباً حضرت فرماتے ہیں کہ فقفا و شفا فقفا و شفا کافی شافی کی دار مصر کے سفر میں حضرت والا نے اپنے شیخ اور استاذ حضرت اقدس شیخ زائد القوسری کو یہ خواب سنایا ہے شیخ زائد القوسری سکتے میں آ رہے وہ مولانا انور شاہ کے مقام سے بہت واقف تھے فرماتے تھے کہ پانچ سو سال بعد یعنی محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی انور شاہ صاحب ہے جو مدارکی اجتحاد جہنتے ہیں درمیان میں کوئی نہیں جاتا پانچ سو سال بعد محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی عرب و عجم میں انور شاہ پیدا ہوا ہے جو مدارکی مجتہی دین سے باخبر ہے تو جب انہیں یہ خواب سنایا گیا وہ خوشی کی وجہ سے سکتے میں آ گئے اور رققت تاری ہو گئی اور فرمائے کہ انشاءاللہ کتاب کی قبولیت کی دلیل ہے کہ روئے زمین کے ایک باصفہ کو آپ نے خواب میں دیکھا اور کتاب میں خوش ہے اسی کتاب کی روشنی میں محقق الاسر معانہ سروراز خان نے امدت الاساس لکھیے کتاب اردو میں ہے بہترین ہے انسائکلوپیڈیا ہے غیر مقلدوں کو وہ علمی جوابات دی ہے اور اس کا نام ہے امدت الاساس فی حکمِ طلاقِ ثلاث اس مسئلے میں تمام محدثین و فقہہ اکٹے ہیں امام بخاری بھی تین طلاق کے قائل ہیں کتاب الطلاق جلسانی میں ہے باب من اجازت طلاق الطلاس یہ باب ہے کہ تین طلاق تین ہیں اور پھر حدیث رفعہ اور عبد الرحمن بن زبیر لائے وہاں صاف آیا ہے فَتَلَّقَهَا سَلَاسًا فَبَتَّدْهَا تین طلاق دی اور پھر گنجائش ہی نہیں چکی بعض ظاہریہ غیر مقلد زمانہ حال کے روافظ اور یہود یہ تین طلاق کے وقوع کے قائل نہیں ہیں پیرانی پیر حضرتِ اقدس حضرت الشیخ شیخ عبدالقادر جیلانی نے گنیہ میں لکھا ہے تین طلاق کے یہود منکر تھے اور چونکہ اِنَّا تَشَيُّ وَمَعْخُوزٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ اس لئے شیعوں نے بھی تین طلاق کے وقوع کا انکار کیا اور چونکہ غیر مقلد ان دونوں سے تنخالے تھے وہ دونوں کے ایجنٹ ہیں اس لئے وہ بھی حلالہ پسند نہیں کرتے لیکن عمر بر کا حرامہ کرواتے ہیں اس کو حلال تو اس حدیث میں بھی کہا ہے لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ تو دونوں کو کہا ہے کہ حلال ہو جائے گی اور اس کے لئے صحیح ہو جائے گی باقی لعنت کا اطلاق چھوٹے سے لے کے بڑے بناتک ہے جب ضرورت نہ ہو کوئی ایسا کرے تو ٹھیک نہیں ہے جب ضرورت دین ہو تو قرآن حصل ہے اور قرآن میں ہے فَلَا تَحِلْ فَإِنْتَلَّقَهَا تین طلاق واقع ہونے کے بعد فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ مولانا صنع اللہ صاحب عبرت سری انہوں نے ان آیات میں تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے آل حدیثوں کی طرح تجدید نکاہ کے ساتھ منع کیا ہے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اللہ جزائے خیر دے شاید اس وقت سے غلامت قادیانی کے مقابلے میں رب العزت نے ان کو سرخ روئی نصیب فرمائی ان آیات کے زیل میں تفسیر سنائی میں مولانا صنع اللہ عمرسری نے جمہور امت کی تائید کیے اور غیر مقلد اور روافظ کا رد کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ دیں